لمبے سمیں بعد لکھنو میں جم اور تمام چیزیں ایک بار پھر سے کھل گئی ہیں ہاں لوگوں کا آنا بھی شروع ہو گیا ہے اس وقت ہم گومتی نگر کے ایک جم میں موجود ہیں آپ کو ہم تصویریں دکھا رہے ہیں یہ لمبے سمیں تک بند رہا لگ بھگ ڈھائی مہینے تک یہ جم بند رہا اور آج سرکار کی جو گائیڈ لائن آئی ہے اس کے حساب سے اس جم کو دوبارہ سے کھولا گیا ہے تمام لوگ یہاں پہ ایکسرسائز کرنے کے لیے آتے ہیں اور صبح سے بڑی سنکھیا میں لوگ آ بھی چکے ہیں دیرے دیرے لوگ ایکسرسائز کر کے جا رہے ہیں تمام لوگ موجود بھی ہیں اور ایک ایک کر کے لوگوں کے یہاں آنے اور جانے کا سلسلہ جاری ہے تو ظاہر ہے کہ یہ ایک لمبا انتظار تھا ان لوگوں کے لیے جو لوگ اپنے سواست کا خیال رکھتے ہیں اپنی صحت کا خیال رکھتے ہیں اور کافی لمبے ٹائم سے پریشان تھے کہ جم کب اوپن ہوں گے پارک کب اوپن ہوں گے اور ساتھی ساتھ سینیما گھر کب اوپن ہوں گے تو تمام چیزیں ایسی تھیں جن کو لے کر لوگوں میں چنتہ تھی لوگ پریشان تھے اور آج وہ موقع آیا کہ آج ذرکار کی گائیڈ لائن کے حساب سے یہ تمام چیزیں کھل گئی ہیں لوگ ایکسرسائز کرنا شروع کر دیئے ہیں اور اب یہاں یہ روزانہ کھلے گا کوویڈ کا پرکوپ کم ہوا ہے اتر پردیش میں ماتر پورے اتر پردیش میں ڈھائی ہزار کیسز اس وقت کوویڈ کے نکل کے آ رہے ہیں ایسے میں ساتھ طور پر دیشہ نردیش دیئے گئے ہیں کہ جو بھی لوگ رہیں گے ان کو کوویڈ پروٹوکال کا پالن کرنا پڑے گا یعنی ماسک پہننا پڑے گا سینیٹائز جو ہے وہ لگانا پڑے گا تو اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ تمام دکھائی جو ہے وہ گئی ہیں آپ تصویروں میں دیکھ سکتے ہیں کہ لوگ ایکسرسائز کرنے کے لیے آ رہے ہیں اور ایکسرسائز کر بھی رہے ہیں یہ ایک لمبا وقت تھا جب جو لوگ باڈی بلڈر ہیں ان کے لیے بھی یہ کافی کروشل ٹائم تھا کہ ان لوگ یہاں پر نہیں آ پا رہے تھے کچھ لوگ سامانے لوگ صحیحت کا خیال رکھنے کے لیے یہاں پہ آتے ہیں وہ بھی نہیں آ پا رہے تھے لیکن اب یہ آج سے سلسلہ دوبارہ سے شروع ہو گیا ہے تصویریں دوسری طرف کی بھی دکھائیں گے کہ لوگ ایکسرسائز کرنے کے لیے برابر یہاں پہ آنا شروع ہو گئے ہیں تمام چیزیں جو ہے وہ ہو رہی ہیں اور ساتھ ہی ساتھ کوویڈ پروٹوکال کا پالن بھی کیا جا رہا ہے ایکسرسائز کے فوراں بعد یہاں پہ سینٹائزیشن وغیرہ ہوتا ہے مشینوں کو کیا جاتا ہے صاف صفائی کی بےوستہ کی جاتی ہے تو اس طرح کا انتظام یہاں پر ایک بہتر طریقے سے کیا گیا ہے یعنی جم اوپن ہو گئے ہیں لوگ اپنی صحت کا خیال رکھ سکتے ہیں ایکسرسائز کرنے کے لیے یہاں آ سکتے ہیں اور آنے والے سمیں میں حالات سامان نے رہے تو یہ جم وغیرہ کھولے رہیں گے کیمرہ میں شویب ملک کے ساتھ سیما اب نقوی بھارہ سمچار لکھنو سر جم جو ہے کنتے سمائے بعد اوپن ہوئے اور کیا کچھ جو سکتے ہیں قریب سوا دو مینے دھائی مینے بعد ہم لوگا جم کھلا ہے آج اور آج پہلے دن کے حضاب سے ہم لوگ یہاں جم میں ملک گیدرنگ اچھی ہو رہی ہے اور پروپر سینٹائزن ہو رہا ہے جم کا ٹھیکے نا ہم لوگ جو ہے باہر کے شوز تو پہلے بھی نہیں آلاؤ کرتے تھے کیونکہ پروپر ہائیجینک رہتا ہے جم اور آنے والے سمیں میں ابھی دیکھا جائے گا کیسے کنٹینیوٹی لوگوں کی چل لہی ہے کیونکہ بہت لمبے سمیں کا لوگوں کا گیپ ہوا ہے آنے کا تو لوگ اب دیرے دیرے آنا سٹارٹ کر رہے ہیں باٹ لیکن فرس جے کے کارڈنگ جو ہے ریسپونس ہمارے جن میں بہت اچھا آیا ہے ٹھیک ہے سر کوویڈ پروٹوکال ان کا پالنگ کرایا جا رہا ہے کیا کچھ انتظام کیا ہے ہاں اس میں پروپر جو ہے ہر ایک اٹھ گیٹ سے دو دو گھنٹے پہ جو ہے سینٹائزن ہوگا ٹھیک ہے نا اس کے لیے پندرہ پندرہ منٹ کا بریک پہ پورا سینٹائز کیا جائے گا اور پروپر ماس اور ڈسٹنس کے حساب سے ہم لوگ جو ہے ورک آؤٹ کرا رہے ہیں